موسیقی اداب منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے اتر پردیش اور اترہ کھنٹ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مونی سنمر دیکھیں گے تمام بڑی خبریں آگاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ پی ام موڈی نے بلند شہر میں کیا کلیانڈ سنگھ کا ذکر بولے ہم میں دیو سے دیش اور رام سے راشت کے مارک پر چلنے کی ضرورت دوہزار چوبیس میں دوہزار چودہ اور دوہزار انیس سے بھی بڑے بہومت کے ساتھ بنے گی موڈی سرکار سی ایم یوگی آدیت تینات نے کیا اعلان پوری دنیا میں منائے جا رہا ہے حضرت علی کا جند دیوہ سے مولانا ندیم زیدی بولے ہمیں حضرت علی کی سیرت پر چلنے کی ضرورت بزرگ کا شو ملنے سے گاؤں میں پھیلی سنچنید ہزار ہتیار سے بزرگ کا کیا گیا قتل آئے بیلٹن کی شروعات کریں گے کچھ ہم اور بڑی خبروں کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی آج اتر پردیش کے بولن شہر پہنچے پی ایم نے اس دوران کئی وکاس پریوجناو کا ادھگاٹن کیا ادھگاٹن کے بعد پی ایم نے جن سبا کو بھی سمبودت کیا اس سے پہلے منچ پر اسثانی نیتاؤں نے انہیں بھگوان رام کی مورتی بھیٹ کی سی ایم یوگی ادھگاٹن نے پی ایم نریندر موڈی اور راجیپال آنندی بین پر ٹیل کا سواگت کیا جانکاری کے مطابق کاریکرم میں پی ایم نے انیس ہزار سو کروڑ روپے سے ادھگ کی کئی وکاس پریوجناو کا ادھگاٹن کیا ہے جس میں ریل سڑک تیل اور گیس اور شہری وکاس اور آواز جیسے کئی مہتپونٹ پروجیکٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ساتھیوں ایودھیہ میں میں نے رامڈالا کے ساندھیے میں کہا تھا کہ پران پرتشتہ کا کام سمپوند ہوا ہے اور اب راست پرتشتہ کی نئی اچائی دینے کا سمیں ہے ہمیں دیو سے دیش اور رام سے راست کے مارک کو پرشستر کرنا ہوگا میں نے رامڈالا کے ساندھیے میں کہا تھا کہ پران پرتشتہ کا کاری سمپن ہوا اب راست پرتشتہ کو نئی اچائی دینے کا سمیں ہے ہمیں دیو سے دیش اور رام سے راست کے مارک کو اور پرشست کرنا ہے ہمارا لکش سال 2047 تک بھارت کو بکشت راشت منانا ہے اور لکش بڑا ہو تو اس کے لیے ہر سادن جھٹانا ہوتا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات نے ویبھن وکاس پریوجناوں کا شبھارم کرنے کے لیے بلند شہر پہنچے پردان منتری نریندر موڈی کا انہوں نے سواگت کیا انہوں نے باغپت غازی آباد گوتم بدنگر ہاپوڑ بلند شہر اور میرٹ جن پدوں میں 20,100 کروڑ سے ادھک کی 46 وکاس پریوجناوں کا لکارپن اور شیلان نیاز کیا اور پی ایم موڈی کا انہوں نے آدھا آبھار جتایا سی ایم نے کہا کہ آپ کے نطرت میں تیسری بار پھر سے دیش کے اندر 2014-2019 سے بھی بڑی بہومت کے ساتھ سرکار بنے گی اس موقع پر سی ایم یوگی نے پردان منتری کو بھگوان رام کی پرتیمہ دے کر سمانت کیا آج موسم کی بپریش پرستیتیوں کے باب جوج آپ کا بلند شرکی سرسی پر آگمن یہاں ہم سب کے لئے ایک نئی پینا ہے کہ بنا رکے بنا ٹکے بنا جھکے ہمیں ڈکسٹ بھارت کے سنکلپ کو آگے بڑھانے میں پرانپن سے جھٹنا ہے اور اسی سنکلپ کو آگے بڑھانے کے لئے یہ جنتا جناردن آج آپ کا مارک برسن پرابط کر رہی ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد جب اس دیس میں آنچنا ہوں گے کہ جنتا جناردن آپ کے ساتھ پھر سے کھڑی ہو کر کے پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار اترپردیش کے زلہ فیروز آباد میں مکھنپور چورہے سے لے کر بینک چورہے تک سڑک چوڑی کرن اور نالا نیرمان میں آنے والے مکان دکان کو دھوست کیا جا رہا ہے جنتا چیخ رہی ہے تڑپ رہی ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار معاوضہ تک دینے کو تیار نہیں ہے وہی جنتا کی پیڑا سننے پہنچے سماجوادی پارٹی کے شیطری ویدھائک مکیش ورما آج سیدھے جنتا کے بیچ پہنچے جہاں لوگوں نے اپنی پیڑا ویدھائک کے سامنے رکھی وہی ویدھائک مکیش ورما نے کہا کہ سرکار دلت ویرودی علپسنگک ویرودی اور غریب ویرودی ہے اس کو اکھاڑ پھیکنا ہے وہی شیطری جنتا نے کہا کہ ان کے مکان ان کی دکانیں سب جا رہی ہیں جس کا کوئی معاوضہ تک نہیں دیا جا رہا ہے اور اس سے لوگ کافی پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کہا جائیں لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب کھانا بنانے تک کی جگہ نہیں بچی ہے ہم کہا جائیں اتر پردیش کے زلہ فیروز آباد کے تحصیل شکوہ آباد میں ایس ڈی ایم کی موجودگی میں متداتا دیوس منایا گیا اور بتانے کی جس میں نئے متداتا اور سینئر متداتا اور ٹرانس جنڈر مرد داتا کو بھی سمانت کیا گیا اور متداتا دیوس پر ایک گوشتھی کا آئیجن بھی کیا گیا جس میں متداتا کو متدان کرنے کے لیے پریڈت کیا گیا ایس ڈی ایم شکوہ آباد نے لوگتنتر کو مضبوط کرنے میں متداتا کا اہم یوگدان بتایا ہے پورے دیش میں اس کو بھارت نیروا چنہ ایوب کے نیردیشوں کے عدین پورے جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے آج کے دیوس پر ہم جو ہمارے مدداتا ہیں ان کو ان کے دائیتوں کا بودھ کراتے ہیں ان کے جو ہمارے نئے مدداتا مکسوچی میں پہلی بار جھوڑتے ہیں پر ہم کو سمانت کرتے ہیں ان کو پرکریا کے وشن میں بتاتے ہیں اور ان کو اس پوری پرکریا سے جوڑتے ہیں ایک طریقے سے ان کا سوادت اس کے ساتھ ہی ہمارے ویوبرد مدداتا جو نا جو سینئر مدداتا اتر پردیش کے زلہ کوشامبی کے سینی تھانہ علاقے کے گلامی پور گاؤں میں کافی دنوں سے دیسی شراب کا کاروبار چل رہا تھا جسے لے کر گاؤں کے لوگ کافی پریشان تھے کیونکہ شراب پی کر لوگ محلے میں ہنگامہ مچاتے ہیں اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو اس سے جھگڑا بھی کرنے لگتے ہیں اس بات کی جانکاری بستی کے لوگوں نے نزدیکے تھانے میں بھی دی لیکن پولیس نے بھی لوگوں کی باتیں انسونی کر دی جسے تنگ آ کر گرام واسیوں نے آپکاری ویبھاگ اس کی جانکاری دی تب جا کر پولیس کی نیند کھولی اور پولیس نے آج جب گلامی پور گاؤں میں آپکاری ویبھاگ اور پولیس نے سنیخت کاروائی کی تو وہاں پر بھاری تعداد میں برانڈڈ کمپنیوں کے سٹیکر اور خالی بوتل شراب بنانے میں استعمال ہونے والے کیمیکل لہن اور پیک کی ہوئی شراب بھی برامت کی گئی پولیس نے موقع سے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے دیکھیں مخبیر خاصی یہ سوچنا ملی تھی کہ اس طرح کا کوئی کاروبار چلنا ہے اس سوچنا کے آدھار پر آپکاری اور پولیس کی سنیخت ٹیم کے دورہ چھاپا مارا گیا گلامی پور میں چھاپے کے دوران کچھ بوتلے برامت ہوئی ہیں کچھ سٹیکر برامت ہوئی ہیں کچھ اب مسرد سرابی برامت ہوئے ہیں اس برامت کی ادھار پر سینی پر سوچن کا دھارہ میں مقدمہ پنجکت کر لیا گیا ہے اترپردیش کے زلہ کشی نگر کے پڑرونہ چھاؤنی میں نیو لائف ملٹی سپیشلیٹی ہاسپیٹل سنچالت کے جا رہا ہے جہاں تمام طرح کی بیماریوں کا اسپیشل علاج ہوتا ہے ایمرجنسی وارڈ کی سویدہ ہے شہر میں پہلی بار گھٹنے میں آرثرائٹس کے علاج آپریشن سے بچنے کے لیے دھونک انجیکشن کے ذریعے سفل علاج ہو رہا ہے ہاسپیٹل کے خاص بات یہ ہے کہ غریب مزدور لوگوں کے لیے علاج میں خاص ریائت برتی جا رہی ہے ہاسپیٹل میں چوبیس گھنٹے ایمبولنس اور ایمرجنسی کے سویدہ بھی ہے ہاسپیٹل کے آنر ڈاکٹر رنجی سنگھ سے ہمارے سمبادات نے خاص بات کی نمسکار میں ڈاکٹر رنجی سنگھ آرنر ہوں میں نیو لائف ہاسپیٹل کا ہمارے ہواں ہڈڈی ڈوگ بیسیسک سے جوڑی ساری بیوستان ہیں جنرل ساجری ہوتی ہے ہمارے ہواں جنرل فیزیشن سیلیٹڈ سارے کام سوگر بلڈ پریشر کا کوئی بھی کارڈیک یشیو ہو جو پرائیمری جو یہاں پہ پاسبل ہم لوگ کرتے ہیں اس کے لئے ہڈی سیلیٹڈ سارے جو بھی آپریشن ہوتا میں کرتے ہیں باقی جنرل ساجری بھی ہمارے ہواں پتری کا آپریشن ہو گیا اوٹرش کا آپریشن ہو گیا جنرل ساجری میں جتنی ہی طرح کی آپریشن ہم یہاں پہ پاسبلتے ہیں ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں اتر پردیش کے زلہ رامپور میں مطداتا جاگرکتا بھیان کے انترگز جلہ کلیکٹریٹ کے مکھیے وکاس ادھکاری ننکیشوڑ نے مطدان آپ کا مولیک ادھکار کے اسٹریکر لگے وہانوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس کے ساتھ ہی مطداتا جاگرکتا بھیان کے لے کر وستار سے اپنی بات بتائی راستری مطداتا دیوس کے اپلکش میں جتنی بھی بوٹر ایجوکیشن سے سمبندیت مطداتاوں کی جاگرکتا سے سمبندیت اور مطداتاوں کی شکشہ سے سمبندیت تاکہ ادھکتام سے ادھکتام مطدان ہو اور پارداشت تریکی سے جاتی دھرم ورگ سمودائے کی بھاونا سے اوپر اٹھ کے مطدان ہو اسی کو درشتی کرتے ہوئے پورے جلے میں آج کافی ورہ دستر پر بہت سارے پروگرام کیے جا رہے ہیں مورننگ میں ہم نے قلعہ پریسر سے سکول کے بچوں کی ایک بہت بھویے ریلی کا شبارم کیا تھا اس کے علاوہ ہم کو جو تین وینس ملی ہیں ای بی ایم کے ڈیمنسٹریشن کے لیے اور سویپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی سسٹیمیٹک موٹر ایڈیوکیشن اور الیکٹرال پر اس کے لیے اترپردیش کے زلہ رامپور تھانہ بلاسپور کے ڈیبڈیبا کالونی میں بزرگ کا شہو ملنے سے گاؤں میں سنسنی پھیل شہو پر دھاردار ہتیاروں کے نشان بھی ملے ہیں سوچنا پر پہنچے پولیس نے شہو کا پنچنا مکر پوسٹ مارٹم کے لیے زلہ سپتال بھیج دیا موقع پر پہنچے پولیس ہتیار کی گئی ہے ابھی پرجون نے کسی پر شنکہ نہیں جتائی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی قریبی بیقتی نے پرانی رنجش کی وجہ سے ہتیار کی ہے اور پوسٹ مارٹم شہو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے پڑتال کی جا رہی ہے اور جلدی خلاصہ کیا جائے گا اتھانا بیلاسپور میں ڈیوڑی پولنی ہے شہٹی کولنی اس میں ایک غرید کی غرید وڈی ملی گلے پر سر پر چھوٹ کے نشان ہے ایسا لگتا ہے کہ رات میں کسی ٹائم اتیا کی گئی ہے ڈھاردار اتیا سے ابھی پریجون نے کسی پر پلے طور برشنکہ نہیں کیا ہے لیکن ایسا پر کی تو رہا ہے کہ کسی قریبی وقتی نے کسی پر رنجیس میں رکھنا کی گئی ہے اور اس میں سب کو پوش فانڈم کی بھیج دیا گیا ہے پوری دنیا میں حضرت علی کا جن دیوست منایا جا رہا ہے اسی کڑی میں اتر پردیش کا یودیہ میں بھی پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ حضرت علی کی ولادت جن دیوست بڑے دھوم دام سے منائی جا رہی ہے گھروں کو سجا کر اور محفی لے کر خوشیہ منانے کا سلسلہ جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی جا رہی ہے حضرت علی کا جن دیوست بڑے ہی دھوم دام سے منایا گیا جس میں نظر مولا کا انتظام بھی کیا گیا تھا اس کار اکرم میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر شیعہ مولانا ندیم رضا زیدی نے کہا کہ ہم سب کو آج حضرت علی کی سیرت پر چلنے کی ضرورت آج کی تاریخ عالم انسانیت کی بہت اہم تاریخ ہے خصوصیت کے ساتھ آج کی وہ تاریخ ہے کہ حضرت علی 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 جو شیعہ حضرت پردار کے پہلے امام ہے اور رسول علی 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 آپ کی آج ہی کی تاریخ خان کعبہ میں ولادت ہوئی اور اسی کے سلسلے سے یہ جشن ہر سال پوری دنیا میں آج کے دن منایا جاتا ہے اور تاریخ انسانیت کی یہ پہلی شخصیت ہے کہ خان کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی ہے نہ اس سے پہلے کسی ہوئی ہے نہ اس کی ابھی تک ہوئی ہے اور نہ ہی یہ خدا کی طرف سے آپ کو یہ عزاز ملا ہوا ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات حضرت علی کے جندی وسو پر ہر طرف جشن کا محول ہے درگا اور امام بارگا اور مولا علی کا روزہ روشنی سے جگمہ گا رہا ہے جگہ جگہ محفل ملاد پروگرام آئیجت کی جا رہے ہیں ایک محفل مولا علی کی شان میں موراد آزاد نگر امام بارہ محمد یا حال میں آئیجت کی گئی اس محفل میں شاعروں نے حضرت علی کی شان میں قصیدے پڑے بتا دیں کہ موراد آزاد نگر محمد یا حال میں جشن ابو توریہ بیانی کے جشن علی محفل کا آئیجن کیا گیا تمام کل کائنات کے امام حضرت علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے جزد بھائی تھے ان کے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور ان کے جشن یوم ولادت ساری دنیا منایا جاتا ہے یہ ہر مذہب کے لوگ چاہے اس میں شیعہ ہوں سنی ہوں ہندو سکھ ہوں کوئی مذہب کے لوگ ہوں سبھی ان کے فالوورز ہیں اور ان کی شان میں بہت قصیدے لکھتے ہیں بہت ان کے بارے میں 25 جنوری کو پورے دیش میں راسترے پریتن دیوست کے روپ میں مرائے جا رہا ہے اور بتا دیں کہ جان پور میں بھی راسترے پریتن دیوست مرائے گیا زلادیکاری انوج کمار جہاں کے نردیش میں زلا پریتن اور سنسکرطی پریشت دوارہ پریتن کے شیطر میں دیش کی سنسکرطی پورانک اور دھارمک مہتو کے پریتن دیوست پر سکول کے چھاتر چھاتراؤ کے بیچ پریتن کی تھیم پر 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 گیتا کا ایزن کیا گیا جنک کماری انٹر کالیج ساجیدہ گلز کماری انٹر کالیج مہران پر کالیج اور کئی اسکولوں کی چھاتر چھاتراؤں نے پرتی بھاگ کیا آج جو ہے راشتی پریتن دیوست ہم لوگ منا رہے ہیں اور جنک کماری انٹر کالیج میں بچوں جی دھارمی ایتی ہاسی اور پوراڑک ایمارتوں کا پوشٹر اور رنگولی پرتی ایجن کیا گیا اب ان بچوں کو ہم جو ہے اس میں جو بچے آگے بڑھیں گے پریتن یو آگے بچوں کو باہر لے جائیں گے اور ان کو سیکشک بھرمڑ بھکرائیں گے تاکی جنپد کے پریتن اس تھلوں کے ساتھ آس پاس جنپد میں ایسی کچھ دھارمی پوراڑک جگہ ہے ان کو گھوم آیا جائے اور ساسن کی منشا ہے کہ جتنے بھی ایمارتیں ہیں ان کو جانے دیکھے سمجھے آج 25 جنوری ہے اور راشتری پریتن دیوست بھی تو اس کے اوپلچ میں سوچنا جوا کے طرف سے جنہ کماری انٹر کالیج دیپاون پرانگن میں یہاں پہ پوشٹر پرتیوگتہ اور رنگولی پرتیوگتہ کروائی گئی ہے جس میں سفل پرتیوگی وں کو پورا بیتی 21 جنوری کو تھانا کارٹ حلاقے میں ایک پتا نے اپنے دشمن کو جھوٹے مقدمے بے فسانے کے لئے خوفناک واردات کو انجام تے ڈالا سوتیلے پتا نے بیٹے کی چھورے سے گلہ ریت کر ہتیا کر دی تھی اور شوہ کو ٹھکانے لگانے کے لئے گنے کے کھیت میں ڈال کر پھیک دیا مرتق حسن کے شاو کے پوس مات ریپورٹ میں گردن کے ساتھ پیٹ میں بھی چھورے سے وار کے گھاؤ ملے تھے کھانے 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 تاریخ کو ایک گمسود کی درج ہوئی تھی جس میں 363 کا مقدمہ لکھا گیا تھا اور ایک نابالی کی بچہ ہے قریب ساتھ سال کا اس کی گمسود کی پریجن وں والی دیہات میں سنسنی پھیل گئی جب ہائیوے کے کنارے پڑی مہیلہ کی لاش ملی آپ کو بتا دیں کہ گاؤں ہری ڈھوڑنا شروع کیا کہیں آتا پتا نہیں لگنے پر پریجن بدھوار کی رات تری تھانا کو توالی دیہات پہنچے اور پولیس کو پوری گھٹنا کی جان کاری دی تب آج سبح ہاؤس شاو برامت گیا ہے اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر پیم موڈی نے بلند شہر میں کیا کلیانر سنگھ کا ذکر بولے ہمیں دیو سے دیش اور رام سے راست کے مارک پر چلنے کی ضرورت دوہزار چوبیس میں پیم موڈی کی قیادت میں بنے گی ہیٹریک دوہزار چودہ اور دوہزار انیس سے بھی بڑے محبت کے ساتھ بنے گی موڈی سرکار بولے سی ایم یوگی پوری دنیا میں منائے جا رہا ہے حضرت علی کا جن دیو سے مولانا ندیم زیدی بولے ہم سب کو حضرت علی کی صیرت پر چلنے کی ضرورت اور بزرگ کے شاو ملنے سے گاؤں میں پھیلی سنسنی دھاردار ہتھیار سے بزرگ کا کیا گیا قتل بولیٹن بولیٹن میں بس اتنا ہی اپنے بزوان مونی سنورد کو دیجئے اجازت آپ بنے رہی ہیں منصف ٹیوی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی